کانگریس کورپریٹر علی خان نے اپنے ایریا کے لوگوں کے لیے بنایا ایک ہیلپ لائن آفیس جس کی مبارک بات دینے پہنچے کانگریس لیڈر ایڈوکیٹ وہاش بابا اور کہا کہ گلبرگا کے سبھی کورپریٹرز کو اپنے اپنے ایریا کے لوگوں کے لیے ایسے ہیلپ لائن آفیس بنانے چاہیے عالی جناب علی خان صاحب کارپوریٹر وارڈ نمبر 14 جیسے ہی کارپوریٹر ایلیکشن میں جیت کر آئے اس کے فوراں بعد میں محترمہ کنیت فاطمہ صاحبہ رکنے اسمبلی گلبرگا نورت کے ذریعے سے اپنے وارڈ میں آفیس کا ایناگریشن کیا اور اس کے لیے میں کسی وجہ سے نہیں آ پایا تو آج میں انہیں اس آفیس ایناگریشن پر دل کی امیق قہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور وارڈ نمبر 14 کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ کارپوریٹر ایلیکشن کے کیمپین میں چاہے ہم ہو چاہے میڈم ہو چاہے خود آپ کے امیدوار علی خان صاحب ہو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس وارڈ کی عوام کو ہم کارپوریٹر تک جانے نہیں دیں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور نہ ہی یہ آفیس کو آنے دیں گے بلکہ آپ کے دور سرویس کریں گے تو ہر گھر کے دور پر جناب علی خان صاحب نے آپ کے کارپوریٹر آپ کے دور پر سٹکر لگایا ہے اور آپ سے سٹکر لگا کر آپ سے یہ اپیل کی آپ پوچ رہے ہیں کہ میں آئی ہیلپ یوں کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں آپ کے دور سٹپ تک آ کر پوچ رہے ہیں اگر آپ کو آپ کے وارڈ کے کلینلینس کا ایشو ہے سٹریٹ کا ایشو ہے سٹریٹ لائٹس کا ایشو ہے دیگر کوئی بھی ایشوز ہے تو آپ صرف آپ گھر بیٹھے فون کرنا ہے آپ کو اور انشاءاللہ اوٹاللہ within 24 hours میں اس ایشو کو ایڈرس کرنے کے لیے علی خان صاحب نے خود بھی اور اپنے ٹیم کے ذریعے سے یہ کام کرنے کا بھیڑا اٹھایا ہے وعدے کے مطابق علی خان صاحب نے آفیس کا ایناگریٹ کیا اور آپ تک ایک ہیلپ لائٹ نمبر دیا اور ساتھے ساتھ آج کارپوریشن کی بوڑی نہیں بنی ہے ابھی تک بن نہیں پا رہی ہے بی جے پی چاہتی ہے کہ چور دروازے سے اپنا میر بنا لے مگر کانگریس کے کارپوریٹرز اور ان کے لیڈرز بی جے پی کے یہ سپنے کو کبھی ساکار ہونے نہیں دیں گے یہ کوشش کر رہے ہیں اور ساتھے ساتھ وارڈ نمبر فورٹین کی عوام کا جو پرزنٹ مینٹیننس کا جو کام ہے وارڈ نمبر فورٹین میں کہ ہر ایک گلی میں ہر ایک محلے میں بہترین طریقے سے ڈیلیور ہو رہا ہے اس کے لیے میں علی خان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور ایک خوشخبری وارڈ نمبر فورٹین کے لیے سنانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بلکل شورٹلی سینیٹیشن کا آفیس بھی سینیٹری کا آفیس بھی آپ کے وارڈ میں رہیں گا جو کارپوریٹر صاحب اپنی کوئی ذاتی شاپ یا پھر کسی قرائے سے یا لیس پر رینٹ پر لے کر سینیٹری آفیس کو یہی پہ اسٹیبلیش کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ سینیٹری آفیس وارڈ نمبر تری جس کے کارپوریٹر عبدالحمید صاحب آپ لوگوں نے ان کا انتخاب کیا اس کے لیے بھی میں وارڈ نمبر تین کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے خادم کو اپنے درمیان سے الیک کیا اس کے لیے شکر گزار ہوں یہ سینیٹری آفیس وارڈ نمبر تین اور چودہ کے بورڈر پر اسٹیبلیش کی جائیں گی تاکہ اس سے اس کا فیدہ وارڈ نمبر تین کی عوام بھی اٹھا سکے وارڈ نمبر فورٹین کی عوام بھی اٹھا سکے حقیقت میں وارڈ الگ ہے جہاں پر ایک جو کام ہوتا ہے یونٹی کے ساتھ کرنے کا کام وہ کام وارڈ نمبر فورٹین اور تری کے کارپوریٹرز دونوں مل کر ایک دوسرے کے وارڈز کو ڈیولپ کرنے کا پروگرام کیے ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ آنے والے دنوں میں ترخیاتی کام جیسے ہی بوڑی بن جائیں گی ترخیاتی کام سٹیٹ ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ علی خان صاحب کی آفیس میں آپ کارپوریشن سے جھڑے ہوئے جتنے ایشوز ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں برچ سیٹیفیکٹ اور کارپوریشن کے کوئی فلاو بہبود کے سکیما اس کا بھی استفادہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کارپوریشن جانا نہیں پڑے گا وہی سرویسز علی خان صاحب اپنے آفیس سے دیں گے تو لہٰذا میکزیمم جو وعدے ہم نے الیکشن کیمپین میں کیے ہیں اسے ایک ایک کر کر ہم پورا کر رہے ہیں نہ صرف علی خان صاحب عبدالحمیز صاحب بلکہ کانگریس پارٹی کا ہر ایک کارپوریٹر جو کیمپیننگ میں وعدے کیے ہیں سہرے گلبرگاہ میں ہر ایک کارپوریٹر اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے پریزنٹ موجودہ حالات کے مطالب جو کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کانگریس پارٹی کا کارپوریٹر عوام کے بیچ میں ہے اور الحمدللہ عوام سے یہی امید ہے شکریہ کے ساتھ یہ امید ہے کہ آپ نے کانگریس پارٹی کو سمی فائنل میں جتا دیا ہے اور دو ہزار تیویس میں آپ فائنل بھی جتائیں گے بہت بہت شکریہ